دو ہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں کپتان کا ایک دفعہ بلہ پھیرا تھا اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا چونتیس پینتیس سیٹے نکلیں گی قومی سمبلی کی اب کی بار کشمیر پہ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ کشمیر میں سب پارٹیاں دعویٰ کرتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپس پارٹی ہو وہ دعویٰ ضرور کرتی ہیں لیکن الیکشن کے بعد کوئی نظر نہیں آتا لیکن چونکہ کپتان ہے اس کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر پی ٹی آئی کے سپورٹرس کی نہیں تھی لیکن ان کے ساتھ جب مسلم کانفرنس کا جو اتحاد ہوا ہے یہ ایک نیا اتحاد ہے اور یہاں پر یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کے بھی متعدد سیٹیں نکلیں گی بہت شکریہ رہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتانے چلیں ناظرین کہ آج ازاد کشمیر کی قانون ساد اسمبلی کے انتخابات ہونے جارے ہیں پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور آٹھ بجے سے شروع ہوگی پولنگ اور بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک یہ پولنگ جاری رہے گی پہلی بار فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے جارے ہیں ازاد جمہ کشمیر میں انتخابات میں امنمان کے قیام کی ذمہ داری پاک فوج کے دستوں نے سنبھال لی ہے فوجی جوان پولنگ شیشن کے اندر اور باہر تائنات ہوں گے اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی لگائی گئی ہے چھبیس لاکھ چہتر ہزار پانچ سو چیاسی ووٹرز میں سے مرد ووٹرز کی تعداد چولہ لاکھ تراسی ہزار سات سو سنتالیس اور خواتین ووٹرز کی تعداد گیارہ لاکھ نوے ہزار آٹھ سو انتالیس ہے میرپور کے تین ازلا کی بارہ نشستوں کے لیے ایک ہزار آٹھ سو سترہ پولنگ شیشن قائم کیے گئے ہیں اور تین ازلا میں نو لاکھ انیس ہزار چار سو پچانوے ووٹرز اپنا حق کے رائے نہیں استعمال کریں گے تین ازلا میں تین سو سترہ انتہائی حساس پانچ سو سترہ حساس اور نو سو تراسی پولنگ شیشن کو نارمل قرار دیا گیا ہیسی والے سے مزید افلاح جانیں گے وقت تو اس کو نمائندے میاں آصف سے میاں آصف اپڈیٹ کی جائے گا جی آج یہاں پر آزاد کشمیر کی تاریخ کے دسنے پارلیمان کی صحابات پہ رہی ہیں اگر کہ کولنگ آمد چند منٹ پہلے ہی شروع ہوا ہے لیکن کولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی لمبی لائنیں اس کے وقتی لکھ رہی تھی ساڑھے سات بجے سوہ سات بجے ہی لوگ یہاں پر پہنچ چکے تھے سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ کوئی جو سیادت ہے اس کو جننے کے لیے اور آئندہ تبدیل کے لیے یہاں پر آئے ہیں باہر نکلے ہیں اور میر پور کا علاقہ تو کیونکہ بہتر بھی یہاں پر سلطان محمود چودری جو آزاد جمعہ کشمیر کے سابق بھی ہیں ان کا علاقہ گنا جاتا ہے تو ان کے حامی اور مخالفین بھی بڑی تعداد میں باہر دیتے ہیں اور آج بہت زیادہ جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے پوجی جوان بھی تائنات ہیں پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں جو کسی دی قسم کے ناپس دوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں اور یہاں پر لائسنسٹی اور غیر لائسنسٹی ہر قسم کے اندرے پر پابندی آئیت کی گئی ہے کسی نمائش نہیں ہو سکتی اور پولنگ سیشن کے قریب کسی دی قسم کا اطلاع بھی نہیں ہو سکتا ہر دن طریقے سے یہ تیاری اطلاع کی گئی ہر پور الیکشن کوئنٹ بھی چلائی گئی کس پارٹی اور تریکن ساکھ کی جانت سے تو بہت زیادہ پلیوش قسم کے اطلاع بھی چلائی گئی پولنگ سٹیشن کے اندر اور پولنگ سٹیشن کے باہر پاک فوج کے جوان تائنات کیے گئے ہیں مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو باغ حویلی چار ہوئی کھارو شاہ اور نکیال کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے اور انہی علاقوں میں جنہیں حساس ترین قرار دیا گیا ہے وہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی اکتالیس نشستیں ہیں اور ان اکتالیس نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے آزاد کشمیر میں نشستوں اور پاکستان میں جو بارہ نشستیں موجود ہیں آزاد کشمیر کی نشستوں کی بات کی جائے تو انتیس نشستیں ہیں اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بارہ نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے اس تمام تر عمل میں تمام تر انتخابی عمل میں چھبیس لاکھ چہتر ہزار سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے آزاد کشمیر کے انتخابات آج نقاط کیا جا رہا ہے پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولنگ سیشنز کے اندر اور باہر فوج اتائنات کی گئی ہے جبکہ باغ حویلی چار ہوئی خارو شاہ اور نکیال کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے اور حساس ترین قرار دیا جانے والے علاقوں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیملی کی اکتالیس نشستوں کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں انتیس نشستوں اور پاکستان میں بارہ نشستوں کے لیے یہ پولنگ ہو رہی ہے جبکہ ان انتخابات میں چھبیس لاکھ چوہتر ہزار سے زائد افراد ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہوں گے اور کوٹلی کی بات کریں گے کوٹلی کے ہلکہ لے آٹھ میں پولنگ کا عمل ابھی تک نہیں ہو سکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوٹلی سے کوٹلی کے ہلکہ لے آٹھ میں ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے کوٹلی کے ہلکہ لے آٹھ میں پولنگ کا عمل ابھی تک شروع نہیں ہو سکا کوٹلی کا ہلکہ ہے لے آٹھ جہاں پر اطلاعات آ رہی ہے کہ ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے لے آٹھ کوٹلی کا حلقہ ہے جہاں پر ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے بہتر علاقے ایسے ہیں بہتر پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر وقت کے مطابق پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے لیکن کوٹلی کا حلقہ لے آٹھ ایسا بتایا جاتا ہے جہاں پر ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے وقت نیوز کے نمائندہ رزوان قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے زیادہ تر پولنگ اسٹیشن پر تو پولنگ کامل شروع ہو چکا لیکن لے آٹھ میں ابھی تک کیوں پولنگ کامل شروع نہیں ہو سکا ہے جی لے آٹھ کوڈلی ون میں میں اس وقت یونیورسٹری کالج کے یونیورسٹری کے پولنگ اسٹیشن پر کھڑا ہوں جہاں بنانا اور مردانا دو بوتھ بنائے گئے ہیں یہاں ایک گھنٹہ کی تاخیر سے ابھی انخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور ووٹرز کی کافی لمبی لانے لگی ہوئی ہیں یہاں باہر اور شدید گرمی بھی ہے انخابی عمل پولنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہونے کے وجہ انخابی عملے کی ناتجربہ کاری ہے جو شاید اکسپیری سے نہیں رکھتی اس وجہ سے ایک گھنٹہ کی تاخیر سے عمل شروع ہوا ہے شکریہ رضوان قریشی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کوٹری سے جہاں پر آل آٹھ میں ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ وقت پر شروع ہو چکا ہے پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا بغیر کسی وقفے کے یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا لیکن کوٹری کا ہنکیلی آٹھ وہاں پر ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ربھی آپ کو بتائیں کہ گزرن والا میں پولنس نے ضابط اقلاق کے خلاف ورزی پر ایکشن لے لیا ہے اور امیدواروں کی جانب سے پولنگ اسٹیشن کے باہر لگائے گے کیمپس اکھار دیے گئے ہیں ضابط اقلاق جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ پولنگ اسٹیشن کے آس پاس سے کسی قسم کے انتخابی بینرز یا پوسٹرز نہیں لگائے جائیں گے اور گزرن والا میں اس کے خلاف ورزی کی گئی تھی اور اسی ضابط اقلاق کے خلاف ورزی پر پولیس نے ایکشن لے لیا ہے اور امیدواروں کی جانب سے پولنگ اسٹیشن کے باہر لگائے گے کیمپس اکھار دیے گئے ہیں ایک حد مقرر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اس حد تک اس حد کے اندر اندر کسی قسم کا پولنگ کیمپ نہیں کیا جائے گا لیکن اس ضابط اقلاق کی خلاف ورزی کی گئی اسی پر بات کریں گے وقت میں اس کے نمائندہ رانہ آمیر ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابط اقلاق زاری کیا گیا تھا کہ ایک حد کے اندر اندر پولنگ کیمپ نہیں لگایا جائیں گے اس کی خلاف ورزی کی گئی کیا کار روائی رہی پولیس کے جانب سے جی بلکل آج آزاز کشمیر قرنون سازہ اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے جو امیدواروں کی جانب سے ضابط اقلاق کی کلم کلا خلاف ارزی دیکھنے میں آئی ہے گجدہ والا میں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے بلکل قریب جو ہے امیدواروں کی جانب سے پولنگ کیمپ لگائے گئے تھے تاہم جب پولنگ کا آغاز ہوا ہے تو پاک آرمی کے اجمان پولنگ اسٹیشنز پر پہنچے ہیں تو پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے جو پولنگ اسٹیشنز کے بلکل قریب لگائے گئے کیمپ سے ان کو اکار دیا ہے اور ان کو امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ تین سو گز کے فاصلے تک جو ہے وہ کیمپ نہ لگائے جائیں اور الیکشن کمیشن کی ضابطہ اقلاق کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں ہونے دی جائے گی اس حوالے سے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کیمپ جو ہیں وہ تین سو گز کے فاصلے پر لگا لیے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گجنامالا میں کل نائنٹی فائی پولنگ اسٹیشنز ٹائم کیا گیا تھے بیشتر جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے بلکل قریب کیمپ لگائے گئے تھے اور امیدواروں کی جانے سے جو ٹرانسپورٹ بھی وہ کو مہیا کیا ہے جو لوگوں کو گھروں سے پولنگ اسٹیشنز تک لارہی ہے اچھا آمیر اس ایک واقعے کے علاوہ گجنامالا میں جیسا آپ نے بتایا کہ نوے کے قریب پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں تو وہاں پر معاملات بہتر ہیں وہاں پر تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جی بالکل جو ہی پولنگ کا آغاز ہوا ہے پاک آرمی کے جب جوان پولنگ اسٹیشنز پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تو اس کے بعد جو ہے امیدواروں کے جو حامیتے وہ بھی انہوں نے تین سو گز کے فاصلے پہ ہٹا دیا ہے جب جو بوٹر ہے صرف وہی پولنگ سے ندال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کی سولت مہیا کی گئی تھی بوٹر کو گھروں سے لنے کے لیے اس کو بھی تین سو گز کے فاصلے تک محدود کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو ہے اوبرال جو ہے وہ ذاتہ اخلاق اخلاف ورزی پر پوری ایکشن لیا جا رہا ہے آرمی بھی اس حوالے سے سخت ایکشن میں ہے اور کسی قسم کی بھی اخلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جاری جی اچھا اور اوبر یہ بھی بتائیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پولیس موجود ہے آزاد کشمیر میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پاک پورج کے جوان بھی موجود ہیں کیا گجناوالا میں بھی پاک پورج کے جوان تائنات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل گجناوالا میں پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ پاک پورج کے جوان تائنات ہے اور جبکہ باہر سیکیورٹی کے لیے پولیس کو تائنات کیا گیا ہے جہاں پر گجناوالا میں آٹھ پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا تھا جن پہ جو ہے پولیس کی نپلی کو کافی زیادہ الیٹ رکھا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوش گوار باقیہ پیج نہ آسکے شکریہ آپ کرانا آمیر ہمیں گجناوالا سے تفصیلی آگاہ کر رہے تھے پولیس کی جانب سے زابط اخلاق کے قلاب برزی پر یہ کار روائے کی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے یہ کار روائے کی گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ زابط اخلاق ظہری کیا گیا تھا کہ تین سو اگز کے اندر اندر کسی قسم کا پولنگ کیمپ قائم نہیں کیا آسکتا لیکن اس زابط اخلاق کی قلاب برزی کی گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے کار روائے کی ہے اور یہ انتقابی کیمپ یہاں سے اکھار دیئے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آزاد کشمیر کا رکھ کریں گے آزاد کشمیر میں پولنگ کا عمل جاری ہے مظفر آباد کے ساتھ الکوں کے لیے بھی ووڈ کاسٹ کیے جارہے ہیں مظفر آباد کی کیا صورتحال ہے ریحان شیخ سے جانیں گے ریحان شیخ بتائیے گا ساتھ الکوں میں ووڈ کاسٹ کیے جارہے ہیں اس سے کیا صورتحال ہے مظفر آباد میں بھی ووڈ کا سلسلہ صبح آٹھ بجے سے جاری ہے جو شام پانچ بجے تک بغیر کسی سلسلے کے جاری رہے گا اس وقت میں جس پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں یہاں پر خواتین اور مردوں کا علیدہ 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 پولنگ جہاں پہ وہ حق رائدہ استعمال کریں گے جو خواتین کا جو یہاں پر جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر تو معمول کے مطابق آٹھ بجے شروع کر دی گئی تھی ووٹیں لیکن مردوں کی جو ووٹنگ ہے وہ یہاں تقریباً 21 سے 22 منٹ لیٹ شروع کی گئی اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے پاس موبائل تھے ان کا موبائل سوچ آف کروایا اور ان سے لیے گئے ان کو بتایا کہ یہاں پر اجازت نہیں ہے اس وجہ سے ایک دلے کا انصر آیا باقی یہاں پر مظفر آباد میں پولنگ کا جو عمل ہے بہت سموت لی جاری ہے یہاں پر کچھ اطلاعات آئی تھی لیکن جس کی تصدیق نہیں کہ مظفر آباد میں کئی فائرنگ ہوئی ہے جس پر سیکٹری الیکشن کمیشن اور اس کے علاوہ آئی جی مظفر آباد ان دونوں نے اس کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی اطلاع ہے اگر اطلاع ہے تو ہم تک کیوں نہیں پہنچی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کیا یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے اس قسم کے فائیں تو نہیں کی جاری ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو جو اس کے اندر ملوث اناثر ہے ان سے بھی سختی سے نپٹا جائے گا مظفر آباد میں ساتھ ہلکیں یہ بتائیے گا کہ مظفر آباد کے کتنے پالنگ سٹیشن سے انہیں حساس قرار دیا جا رہا ہے مہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں دیکھئے مظفر آباد میں جو ہے کل ساتھ ہلکیں ہیں جس میں سے دو ہلکیں ہلکہ نمبر ایک اور ہلکہ نمبر دو ان دو کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے جبکہ ہلکہ نمبر چار ہے اس کو بھی حساس دیا گیا ہے اگر ہم بات کریں پالنگ سٹیشن کی کون کون سے حساس ہیں تو ہلکہ نمبر ایک اور ہلکہ نمبر دو ان کے کچھ پالنگ سٹیشن جہاں پر برادری سسٹم ہے یا سٹنگ ایم ای نے ہے یا ایم ای لے ہے یا منسٹر ہے برادری سسٹم ہے تو وہاں پر کچھ اس قسم کے ناصر ہیں اور حالیہ دنوں میں جو ایک تشیدگی ہوئی تھی یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا الیکشن کمپین جس کو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے دوسرے کے اوپر نزلہ گرایا کہ یہ ہم نے نہیں کیا وہ جو ہلکے ہیں وہاں پر کشیدگی ضرور ہے لیکن صبح سے اب تک جو ہے ایک جو پولنگ کا جو عمل ہے وہ بلکل سموت لی جاری ہے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اسلے کی سرعام پابندی کے علاوہ عام اسلے کی جو ہے لے کر پھرنے پر بھی جو ہے پابندی آئیت کی گئی تھی اور عموما ہوتا ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا وقت ختم ہوتا ہے پانچ بجے کے قریب لوکل جو پولنگ سٹیشن ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں وہاں پر ریزلٹ آ جاتے ہیں تو خوشی بے وہاں پر اسلہ لے رائے جاتا ہے فائرنگ کی جاتی ہے اس کی سختی سے ان کی ممانت کی ہے لیکن وہ وقت ابھی دور ہے اور یہی سب لوگ دعا کر رہے ہیں کہ پانچ بجے تک کوئی بھی نا خوشبار واقعہ پیش نہ آئے اور کسی قسم کے اسلے کا یہاں پر کوئی آزادانہ استعمال نہ ہو اچھا علیہ حانچیک یہ بھی بتائیے گا کہ مجموعی طور پر اگر ووٹرز کے ٹاناؤٹ کی بات کی جائے تو وہ کیسا دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھئے ابھی تو جس پولنگ سٹیشن پر میں موجود ہوں اور ہماری بات ہوئی ہے مختلف پولنگ سٹیشن پر جب بھی ووٹنگ شروع ہوتی ہے تو یہاں پر جو عموماً لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے ہم جائیں گے تو وہاں پر لمبی لائنے ہوں گی اور بغیر وقفے کے یہ پانچ بجے تک جاری رہیں گی یہ لائنز کا جو سلسلہ دوڑھائی گھنٹے جاری رہے گا اس کے بعد گیارہ بارہ بجے کے بعد جو ہے تمام ووٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ اب رش وہاں پر کم ہو گیا ہوگا تو ہمیں وہاں پر جانا چاہیے اس ابھی تو یہاں پر ووٹرز جو ہے آ رہے ہیں لیکن وہ لمبی لائنوں والا سلسلہ ابھی ہمیں دیکھنے میں اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ صبح کا وقت ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ ایک بجے کے بعد یہ جو ہے سلسلہ ہے یہاں پر مزید تیز ہو جائے گا اور لائنے بھی ہمیں دیکھنے ہوں ملیں گی ریحان یہ بتائیے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے اگر کوٹلی ایل ایٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ابھی تک پولنگ کا آغاز نہیں ہوا پولنگ اسٹیشن پر تو کیا مزفر عباد میں جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر کوئی ایسی اطلاعات آپ تک نہیں پہنچیں کچھ پولنگ اسٹیشن پر جہاں پر ابھی تک پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہو دیکھئے پولنگ کا جو جو سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے لیکن تاخیر والی بات ضرور ہے جس اتفاق سے جس جگہ میں موجود ہوں اس پولنگ سٹیشن جہاں خواتین ہیں ان کا تو آٹھ بجے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن جو مردوں کا جو پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر اکیس سبائٹمنٹ جو ہے پولنگ کا سلسلہ لیڈ شروع ہوا اور جب ہم نے وجہ جانی تو انہوں نے بتایا کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں نادانی میں یا ان کو نہیں معلوم تھا ان کے پاس موبائل تھے اور موبائل کے اندر کیمرے بھی تھے اور یہ ان کے قانون کے مطابق موبائل یا کیمرہ آلاؤ نہیں ہے تو ان کے موبائل لیے گئے اس کو سویچ آف کر کے میک شور بنایا گیا اس کے بعد پولنگ شروع کی گئی تو اس دوران جو اکیس پائٹمنٹ لے گئے یہاں پر یہ تاخیر کا سلسلہ ضرور شروع ہوا ہے اس کے علاوہ مزفرہ بات کے کچھ اور بھی پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر یہ سلسلہ تاخیر سے شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں کہ جہاں پر ووٹنگ شروع ہی نہ ہوئی ہو اچھا ریحان آزاد کشمیر کے الیکشن کی اگر بات کی جائے تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں کے ووٹرز اس الیکشن ایکسسائز کا حصہ بنتے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے پارٹی سپیٹ کرتے ہیں ابھی اب بتائیے کہ کیا جو ووٹرز آ رہے ہیں ووٹ کاسک کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ امیدوار کو کیا وہ مطمئن ہیں ان کی پارٹیز نہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو کیا وہ مطمئن ہیں کہ کیمپین ہماری ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بہت ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک ووٹرز پورٹر ہے وہ کہتا ہے علل اعلان کہتا ہے کہ مجھے لینا دینا نہیں کہ ہماری جو حکمران ہیں اور ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے اپنی حکومت میں کیا 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 نہیں کیا ہمارا ووٹ تو صرف تیر کے لیے یا شیر کے لیے ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے تبدیلی یہاں پر آئی عمران خان کچھ مسلم لیگ نون کے ووٹ ٹوٹے کچھ یہاں پر پاکستان پیپرز پارٹی کے ووٹ ٹوٹے یہاں پر عمران خان ایک تبدیلی آئی ہے اور جب سے ان کا اتحاد ہوا ہے مسلم کانفرنس سے تو یہاں پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب کی بار پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کے اتحاد کچھ سیٹیں یہاں سے لے کر جائے گا شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا ریحان شیخ اب ہمیں عباد سے تفصیلی آگاہ کر رہے تھے سات پولنگ سٹیشنز بنایا گئے ہیں سات حلقوں کا انتخابات ہے جہاں پر متعدد پولنگ سٹیشنز کو بھی حساس کرا دیا گیا ہے اب لوگا سلسلہ آکے بڑھائیں کہ مظفر آباد کی ہی بات کریں گے مظفر آباد نے سات حلقوں کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے پولنگ کے موقع پر پولیس ایف سی اور پارک فورس کے جوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے اسی حوالے سے بات کریں گے وقت میں اس کے نمائندہ انتظار ہیدری ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظار آگاہ کیجئے گا مظفر آباد میں بھی ہمارے ساتھ ریحان شیخ بھی موجود تھے اب بھی مظفر آباد میں موجود ہیں کیا صورتحال دیکھیں ہیں آپ ریحان شیخ نے تو خاصہ مطمئن کیا ہمیں صورتحال سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آزاد جمعہ کشمیر میں کل چھبیس لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہیں اپنا حقی رائے دہی استعمال کریں گے جس میں چودہ لاکھ مرد حضرات ہیں اور بارہ لاکھ خواتین ووٹرز ہیں جو اپنا حقی رائے دہی استعمال کریں گی اس سلسلے میں اگر میں بتاؤں تو کل پورے آزاد کشمیر میں پانچ ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں آٹھ ہزار بوتس بنائے گئے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو اگر بتاتا چلوں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے تو سنتیس ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے بائیس ہزار فوجی جوانوں کو تائینات کیا گیا ہے مختلف علاقوں میں اسی طریقے سے آزاد جمعہ کشمیر کی پولیس کے نو ہزار اہلکار متعین کیے گئے ہیں اور پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے بھی چھ ہزار اضافی نفری طلب کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹا جا سکے اسی سلطلے میں دو پولنگ دو مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیے گئے ہیں ایک چیف الیکشن کمیشنر کی سربائی میں قائم کیا گیا ہے اور دوسرا آئی جی آزاد کشمیر کی سربائی میں قائم کیا گیا ہے شکریہ اپڈیٹ کرنے کا انتظار آزاد کشمیر انتقابات کے لیے حویلی میں حلقہ الے سولہ میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد اسی ہزار چار سو ہے لبکہ الے سولہ کو سب سے حساس ترین حلقہ کرا دیا جا رہا ہے سلطان شاہ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان سے تفصیل آ جانے گے سلطان شاہ آپ سب سے حساس حلقے میں موجود ہیں اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم حویلی ڈسٹرڈ کے موجود ہیں جس کو حساس ترین ظلہ قرار دیا گیا الے سولہ کا انتقابات جہاں کئی قیمتی معصوم جانے بھی زائے ہیں اس کے بعد تمام جو لوگوں کی نظریں ہیں ازاد جمہو کشمیر کا اگر آپ الیکشنز کی بات کریں تو لوگوں کی نظریں الے سولہ کے انتقابات پر ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولنگ کا عمل کس طرح جاری ہے اس میں کیا اور میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ حالات اور اطراف میں جو علاقہ ہے اس سے تھوڑا متعارف کروا دیں کیونکہ جس طرح پولنگ سویشنز بنائے گئے ہیں لوگ کس طریقے سے یہاں پہنچتے ہیں پہاڑ کے اوپر سے نیچے سخت رستے سے نیچے پہنچنا پڑتا ہے اور ہم بھی بڑی مشکلات سے پہنچے ہیں پہلے تو ہمیں اس علاقے میں پہنچتے ہیں کہ یہ سدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑا اب پولنگ کے عمل کو دیکھنے کے لیے تاکہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ شفاف طریقے سے ہو رہے ہیں اس کو برپور طریقے سے رپورٹ کر سکیں مشکل حالات میں یہاں پہنچنا پڑا ہے تو یہ وقت نیوز کا کریٹ ہے کہ یہ وہاں اس علاقے میں پہنچے جائیں اس سے پہلے کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکا میرے بالکل پیچھے ایک سو پانچ جو نمبر پولنگ سٹیشن ہے وہ قائم کیا گیا ایک سو ترے سٹھ پولنگ سٹیشن ہے جو کل اس وقت اہل اے سولہ میں قائم کیا گیا پولنگ کا آغاز صبح آٹھ بجے ہو گیا تھا اب سمود طریقے سے یہاں پولنگ جاری ہے رینجرز کے جوان اندر تینات ہے پاک فوج ایف سی اس کے ساتھ پولس کی جو بالک ڈپلائمنٹ ہے وہ شہر بھر میں کی گئی ہے اس علاقے میں ایک خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی کل رات ہم نے دیکھا جا ہم مسلسل کل بھی ہم نے رپورٹ کیا کہ لوگوں میں خوف ہے کیونکہ کچھ روز کا وقت افسوسناک واقعات پر جس میں قیمتی جاندز ہے اس کے بعد لوگ شاید انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے الیکشنز جو باقی ذات جمہو کشمیر اگر آپ الیکشنز کی بات کریں کہ وہاں لوگ بہت زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے میں لیکن اس وقت جو لوگ کی بڑی تعداد ہے پولنگ شریف پہنچتا ہے شروع ہو گیا ہے تو امید کیجئے جاری ہے کہ دونوں جو جماعتیں سلطان جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا مشکل راستہ ہے اور آپ پہلے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر انتخابی کیمپین میں جس طرح سے ہم نے کچھ لڑائی جھگڑے بھی دیکھے کچھ قتل بھی دیکھیں آپ تو پہنچ گئے ہیں دشوار گزار راستوں سے کیا سیکیورٹی بھی اسی طرح سے وہاں پر پہنچ چکی ہے سیکیورٹی سخت دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر سیکیورٹی کے فل پروپ اندظامات بنائے گئے ہیں پاک فوج کے دستے یہاں تائینات کیے گئے ہیں رینجرز تائینات ہے ازاز جمہ کشمیر کی جو پولس ہے اس کی بھاری نفری ہیں تائینات کی گئے ہیں مختلف عزلہ سے بلائی گئی ہے خیبر پختون خاصے مدد حاصل کی گئی ہے وہاں سے لوگ بلائے گئے ہیں تاکہ برپور جو ہے جو سیکیورٹی کے مدد نظر رکھا جا سکے لوگ کی حفاظت کو برپور طریقے سے سیف بنایا جا سکے لوگ کو یہ ادایت جاری کی گئی ہے بار بار کہ آپ پولنگ شیشنز پر جائیں ووٹ کاسٹ کریں اور کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا کیونکہ کل بھی اور پرسو بھی جو آخری انتخابی مہم کا دن تھا اس بھی اس طرح کی گہمہ گہمی نظر نہیں ہے جو مختلف آپ سیاسی الیکشنز میں دیکھتے ہیں یہاں اس وقت لوگ کے بڑی تعداد موجود ہے ان سے بات بھی کریں گے لیکن تھوڑا سا اگر آپ نے مجھ سے علاقے کا بوچھا تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سامنے میرے سامنے اگر کیمرمن فل زوم ان کر سکے کیونکہ اس کے بعد چاہے زوم ان ہونا باقی نہیں رہ جائے گا ایک دوسرا پولنگ شیشنز وہاں قائم کیا گیا تو اتنے دور دراج علاقوں میں بہت بڑا حلکہ ہے ایل ایک سو سولہ جو ازاد جمہو کشمیری کانسیچونسی ہے بہت بڑا حلکہ ہے پورے حویلی ڈسٹرک کا ایک حلکہ بنائے گئے لوگوں کا یہ بھی اتراز ہے کہ اس کو شاید دو حلکوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے سیاسی جماعتیں بڑے سیاسی نعرے تو لگا رہی ہیں کیونکہ مسلمی نواز پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پچھتے دور برسر اقتدار تھی اس کا یہ دعویٰ ہے ان سے بوچھتے ہیں کہ ووٹ اندر کاسٹ کر کر آگے کیا مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ایک جو خوف کی علامت تھی وہ کیا ختم ہوئی ہے یا ان سے نہیں اسلام علیکم کیسے آپ خیرید سے ہیں یہ مطلب ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جی واہ ووٹ کاسٹ ہوگا ہے اچھا کوئی پریشانی کا سامنا ہے نہیں ابھی تو نہیں رنجر ہے ایف سی ہے اور پاک فوج ہے باقی اچھا عملہ ہے یہاں پہ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو رستہ بہت زیادہ خطرنا کہ یہاں سے ہی خواتین اتر ہی کہ اس کے بلکل پیچھے خواتین کا پولنگ شرشن نہیں بنایا گیا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کہتے گورنمنٹ سے کہ رستہ تھوڑے ایک تو بہتر بنا دیں تاکہ لوگ بڑے آرام طریقے سے آگے ووٹ کاسٹ کریں دیکھیں سر لوگوں کا تو بڑا جنمن نشورہ جت کوئی کارڈ یہ ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گذار ہوں وقت نیوز نے ایک ٹائم نکالا وہ یہاں اتنے دو دراز علاقہ میں آئے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کا شکر گذار ہی جہاں کا علاقہ کے نویت کا تعلق ہے تو وہاں کے جتنی بھی گورنمنٹ ساری انہوں نے کوئی پراپتی کیسے یہاں پر ڈیویرمنٹ نہیں کی ابھی آپ یہ سامنے آپ کا سکول یہ مارڈل سکول یہ فرطہ برزیرین کا آ جاتا ہے اس کی آپ کو دیکھیں کیا صورتحال ہے لوگ جو ہے بڑا مشکل صورتحال میں یہ بڑی امپورنٹ بات ہے اسامہ اساست کیونکہ ہم اس علاقے میں پہنچے اور الیکشنز کور کریں گورنمنٹ موڈل پرائیمری سکول ہے جہاں یہ پولنگ سیشن بننا ہے اس کی اگر آپ دوار کی بھی حالت دیکھیں تو دوار کی حالت بھی خستہ حالی ہے انتخابات کے لئے پہنچیں انتخابات کے سیاسی نعرے سیاسی باتیں پولنگ کا عمل جاری ہے پانچ بجے تک پولنگ جاری رہ گی اس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ ازاد جمہو کشمیر کی بادشاہت اب کس کے سر بیٹھتی ہے تاج کس کے سر پر رکھا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے کئی سالوں سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں ہم یا جو مسئل پندرہ گھنڈے کا طویل رستہ طے کرنے کے بعد اس علاقے میں پہنچے کیونکہ یہ آخری ظلہ ہے ازاد جمہو کشمیر کا اور سخت خطرناک راستے ہیں یہاں پہنچے لیکن افسوس یہ ہوا کہ یہاں دیکھ کے اس طرح ڈیوالیپمنٹ نہیں کی گی تو آج جو الیکشنز کا دن ہے یہاں تاریخ ضرور بدی جائے گی کہ بہت زیادہ ہائپ دی گیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریکی انصاف پاکستان مسلم اگنواز مسلم کانفرنس تمام وہ سیاسی جماعتیں جو بڑے دعوے کر رہی ہیں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے لوگ کیا آپ تعداد دیکھیں تو لوگ بڑی تعداد میں ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہاں ووٹ دیں گے تاکہ ووٹ کے ذریعے اصل تبدیلی لائی جا سکے سلطان شاہر ابھی تو پولنگ کا آغاز ہی ہوا ہے اور یہاں پر ہم بڑی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے ووٹرز کی یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں بہت سے ووٹرز تو ابھی ووٹ کاسٹ کر کے یہاں سے جا بھی چکے ہیں بڑی تعداد ہے اس وقت صبح صبح ہی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو آئے ہیں اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹرن آؤٹ مزید ابھی بڑھے گا جیسے وقت گزرے گا یہ ٹرن آؤٹ بڑھے گا کتنی تعداد میں اضافہ ہوگا بھی عرفانہ اگر آپ بات کریں زادجمہ کشمیر کے الیکشنز کی تو اس میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم رہا ہے لیکن اس مرتبہ کو صورتحال مختلف نظر آ دی جس طرح ابھی صبح اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں انتخابات جب ہو پہلے جو دو سے تین گھنٹے ہوتے ہیں اس میں لوگ کی اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آتی پولنگ کے باہر لیکن یہاں اس وقت لوگ کے ایک بڑی تعداد جو پہنچنا شروع ہو گیا ہے اس سے ذکین طور پر حسابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت تنگ ہیں حکومت سے یا اپنے سیاسی لیڈران سے لگائے گئے دعو پیش کھیلے گئے کیونکہ جو افسوس نہ آگئے ہیں واقعات ہیں اس کے بعد جو دونوں جماعتیں ہیں ان میں شدت بھی آئی ہے لوگ لوگ کی برداشت ختم ہو گیا ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ پور امن طریقے سے پولنگ ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگوں گھروں سے نکال نکالنے کے لئے ہیں اور لگ ایسر آئے کہ تاریخ تھوڑی بدل جائے گی یہاں ایل اے ایک سو سولہ ایل اے سولہ میں کیونکہ لوگ ازاز جمہوں کشمیر کا اگر آپ انتخابات کی بات کریں تو ترن اوٹ کم رہتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پانچ بس تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا یہاں اتنی بڑی تعداد ہوگی کیونکہ تقریباً اسی ہزار کے قریب ووٹر ہے یہاں اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کتنا ووٹ یہاں کاش ہوتا ہے لوگ صرف یہاں سے نہیں بلکہ دور درہ شہروں سے پاکستان سے اور بیرون ملک سے بھی یہاں خاص تو اور بینگوں کے کل ہم نے لوگوں سے بات کی دبائی ابودابی سے یہاں پہنچے صرف اور صرف اپنی حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کے لیے اچھا سلطان یہ بتائیے کہ اویرنس کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ لوگ اس پار کافی اویر ہیں اگر گزشتہ سالوں کی بات کی جائے گزشتہ انتخابات کی بات کی جائے تو کچھ زیادہ ٹرن آر دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس بار آپ نے بتایا کہ وڑی تعداد میں لوگ نکلیں جو کہ یہ واضح کرتا ہے کہ اس بار اویرنس آئین لوگوں میں یہ بتائیے کہ ابھی ٹرن آر کے حوالے سے مزید لوگ بھی باہر نکلیں گے کچھ ایسی علاقے کیا آپ نے دیکھے جہاں پر ابھی الیکشن کے حوالے سے ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہوا کیونکہ کوٹی کے لے آٹھ میں ہم نے دیکھا انتظار ہیدری وہاں پر موجود ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک وہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا اسامہ حویلی میں اس وقت اگر الے سولہ کی بات کرے تو تمام پولنگ سٹیشن میں پولنگ کا عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے زلہ انتظامیہ کے ساتھ رینجرز کے لوگ تینات ہیں پاک فوج کے لوگ تینات ہیں ایف سی کے لوگ تینات ہیں تمام لوگوں نے ایک راتی جو تمام تر پولنگ کا عملہ تھا پولنگ کا سامان تھا وہ کل پہنچا دیا بروقت آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہو گیا تاہل کوئی شکایات محصول نہیں ہوئی لیکن ایک خدشہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس حلقے میں کوئی نہ کوئی ایک مرتبہ پھر تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں وہ اس لکھ بھرپور زور لگائیں گے کہ وہ ان کے لوگ باہر نکلیں سڑکوں پر نکلیں اور جو افسوسنا اچھا سلطان آپ سے حویلی کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات نہیں گے ابھی کراچی کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ انفاس کھوکر موجود ہیں آزاد کشمیر انتقابات میں کشمیری مہادرین کی دو نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور حلقہ الے تیس اور چھتیس کے لیے سندھ میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے حلقہ الے تیس کے لیے کراچی میں انتیس اور الے چھتیس کے لیے ساتھ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اگر ان دونوں حلقوں کی بات کی جائے تو دونوں حلقوں میں مضبوعی طور پر چھبیس امیدوار میدان میں ہے اور اسے حوالے سے بات کریں گے بکنی اس کے نمائندہ انفاس کھوکر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے انفاس انتقابات تو آزاد کشمیر میں لیکن پاکستان کے دیگر شہر لاہور کراچی میں بھی پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں تاکہ جو کشمیری مہاجرین یہاں پر موجود ہیں وہ اپنا بوڈ کاسٹ کر سکیں آپ کس مقام پر موجود ہیں کس پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں کیا یہاں پر ٹین آٹ دیکھ رہے ہیں جی بالکل ہم اس وقت بسٹرک ایس میں آدم جی سائنس کالج کے باہر موجود ہیں جہاں کشمیر بوٹرز جو اپنا آقے رائے دے استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں بھی پولنگ کا عمر تافیر سے شروع ہوا ہے پولنگ کا عملہ لیٹ پہنچا ہے اور یہاں جو سیاسی جماعتوں نے جو اپنے انتخابی کیمپ لگایا تھے وہ چار سو میٹر دور نہیں تھے رینجرز کے الکاروں نے آ کر یہاں سے کیمپ بھی اکھانے ہیں ان کے کیمپس کو دور گیا ہے جہاں تک ووٹنگ کے ٹرن آوٹ کی بات ہے تو وہ انتہاری سلو ہے کیونکہ یہ دو حلقیں ہیں لے تھرٹی اور لے تھرٹی سکس لے تھرٹی جو ہے وہ جموگ پر مشتمل ہے جبکہ لے تھرٹی سکس جو ہے وہ ویلی کے علاقوں پر مشتمل ہے کراچی کے چھے ازلا میں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس وقت جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر رینجرز اور پولیس کی باری نفری نہ صرف پولنگ اسٹیشن کے اندر بلکہ باہر بھی تائنات ہے میڈیا کو صرف جہاں میں کھڑا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں آپ دے سکتے ہیں پولیس اور رینجرز کی نفری تائنات ہے میڈیا کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی انفاز کھو کر عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کشمیری لوگ پاکستان کے دیگر شہروں میں موجود ہوتے ہیں کھا وہ لاہور میں موجود ہوں کھا وہ کراچی میں موجود ہوں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے اتنی بودر نہیں کرتے کہ ہم جا کے ووٹ ڈالیں اس پر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کیا دلچسپی لے رہے ہیں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جی بالکل میں بتا دا چلوں یہ جو پولنگ اسٹیشن پر میں موجود ہوں ٹوٹل جو ریجسٹرڈ ووٹڈڈ آئیں وہ میل ایک سو اکتیس ہیں جبکہ خواتین دو سو بارہ ہیں یہاں ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے ابھی تک میرا خلد آٹھ سے دس ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ کیونکہ پولنگ صبح آٹھ بجے تو شروع ہونے کا ٹائم دیا گیا تھا تاہم کراچی کے بعض علاقوں میں جب ہم نے دورہ کیا تو وہاں پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی ہے جس کی بہت سی وجوہات بتائی جا رہی ہیں تاہم یہاں بھی ٹرن آؤٹ جو انتہائی کم رہے گا مجموعی طور پر کراچی میں جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں کشمیری ان کی تعداد بتیس ہزار کے قریب ہے کراچی کے چھے ڈسٹرک ہیں جن میں کیے گئے ہیں اس وقت ہم آپ کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس فینز کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر اور سیکیورٹی کے انتظامات خاصے سخت دکھائی دے رہے ہیں جی بالکل جو ہمارے جرنل ایکشنز ہوتے ہیں مجھے اس سے زیادہ سیکورٹی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے رینجرز اور پولیس کی بہت بھاری نفری تائنات ہے میڈیا کے لیے بھی بہت سے رولز انڈ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں اور آپ بیچے پس منظر میں بھی دے سکتی ہیں کہ موبائل رینجرز کی بھی کھڑی ہیں پولیس کی بھی کھڑی ہیں اور میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں دی جاری اچھا انفاظ کھوکر ابھی یہ بتائی جائے صاحب نے بتایا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر ووٹنگ کامل تاخیر کا شکار رہا دیر سے یہ پروسیس شروع ہوا کیا ان پولنگ سٹیشن کو ٹرن اوٹ کو مدنے سے رکھتے ہوئے وقت بڑھانے کے حوالے سے کچھ تجویر زیر غور آئی یہاں پر نہیں اب تک جو پولنگ سٹیشن کا جو وقت ہے وہ یہ صبح آٹھ بجے پولنگ کا وقت دیا گیا تھا اسے مطابق پولنگ کا حملہ پہنچ چکا تھا اور یہ پولنگ جو ہے بغیر کسی وقت کے شام پانچ بے تک جاری رہے گی شکریہ آپ کا انفاظ کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھا کراچی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کراچی میں بھی جو کشمیری لوگ موجود ہیں وہ اپنا ووڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور انہی افراد کے ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار اور بھرپور طریقے سے یہ الیکشن کا عمل جاری ہے گو کی الیکشن آزاد جمعہ کشمیر میں ہو رہا ہے لیکن جو کشمیری مہاجرین پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں ان کی سہولت کے لیے تاکہ وہ بھی اس الیکشن پروسس کا حصہ بن سکیں ان کے لیے بھی پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اگر بات کی جائے کراچی کی تو کراچی میں بھی کشمیری مہاجرین کی دو نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے ہلکہ الہتیس اور چھتیس کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے جس میں ہلکہ الہتیس کے لیے کراچی میں انتیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ آلکہ چتیس کے لیے سات پولنگ اسٹیشنز قائم کیا گئے ہیں ہمیں حویلی سے سلطان شاہ بڑیٹ کر رہے تھے اور کراٹی کے پولنگ اسٹیشنز امارے ساتھ تھے انفاس کھوکر موجود تھے آپ دونوں کا شکریہ اور خبر دیں آپ کو اسی حوالے سے کہ چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمی کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دارہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن دانلی کا امکان نہیں ہے کہنا تھا چیف الیکشن کمیشنر کا الیکشن کے انتظامات سے مطمئن ہوں چیف الیکشن کمیشنر نے آج مختلف حلقوں کا دارہ کیا اور انہیں انتظامات کا جائزہ لیا جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دانلی کے کوئی امکانات نہیں ہیں میں تمام تر حلقوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے پوری طرح سے مطمئن ہوں تمام تر انتظامات سے مطمئن ہوں پولنگ کا عمل اچھے طریقے سے چل رہا ہے یہ کہنا تھا چیف الیکشن کمیشنر کا چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر نے مختلف پولنگ سٹیشنز کا دارہ کیا نبکہ ان کا کہنا تھا کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن دانلی کا تو امکان نہیں ہے الیکشن کے انتظامات سے مطمئن ہوں اور پولنگ کا عمل اچھے طریقے سے چل رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے خود تمام حلقوں کا دارہ کیا مختلف پولنگ سٹیشنز پر گئے اور انتظامات کا جائزہ لیا ناظرین بھی آپ کو بتائیں کہ تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر میڈیا کو رسائی نہیں دے سکتے یہ کہنا ہے چیف سیکیٹی آزاد کشمیر کا صرف پی ٹی وی کو ہر پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر کوریج کرنے کی اجازت ہوگی ایسا کہنا ہے راجہ سکندر کا سہی سے کوئی شکایت آئی تو ریسپانس ٹائم بہت کم ہوگا چیف سیکیٹی آزاد کشمیر اب سے کچھ دیر پہلے دورہ کر رہے تھے مختلف پولنگ سٹیشنز کا اور اسی دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اس گفتگو کے دوران چیف سیکیٹری آزاد کشمیر کا یہ کہنا تھا کہ تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر میڈیا کو رسائی نہیں دی جا سکتی صرف سرکاری ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کو ہر پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی اجازت ہے صرف پاکستان ٹیلی ویژن کو ہی کوریج کرنے کی اجازت ہوگی صرف پی ٹی وی تمام پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کا حق رکھتا ہے کہیں سے کوئی شکایت آئے تو رسپونس ٹائم کم ہوگا لیکن بہرحال اس پر میڈیا نمائندگان جو کہ خصوصا پاکستان کی مختلف شہروں سے اسی الیکشن کو کور کرنے کے لیے گئے ہیں ان میں کچھ غم و غصہ بھی پائے جاتا ہے کہ ہم صرف آزاد کشمیر کے انتخابات کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پولنگ سٹیشن کے اندر سے کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف سرکاری ٹی وی کو ہی پولنگ سٹیشن کے اندر سے کوریج کی اجازت دی گئی ہے اور کورٹلی سے خبر دیں گے آپ کو کورٹلی دو نکیال خواتین پولنگ سٹیشن پر پولنگ روک دی گئی ہے کورٹلی نکیال کے دو پولنگ سٹیشن پر پولنگ روک دی گئی ہے خواتین کے یہ پولنگ سٹیشن ہیں یہاں پر یہ پولنگ روک ہی گئی ہے خواتین کے پولنگ سٹیشن نمبر 105 میں انتخابی میٹیریل تحال نہیں پہنچ سکا ہے لیکن یہاں پر پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے محمد اویس سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد اویس بتائیے گا یہاں پر پولنگ میٹیریل نہیں پہنچ سکا محمد شروع نہیں ہو سکا کوئی بھی خاتون جو ہے ووڈ پول نہیں کر سکی کیونکہ جو پولنگ کا سامان تھا وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکا نہ ہی بیلٹ پیپر تو نہ ہی بیلٹ باکس جو ہیں وہاں پہنچائے جا سکے جبکہ بتایا یہ جارہا تھا کہ انتہائی اثار سے اس پولنگ سیشن کو اکھار دیا جارہا تھا سکیورٹی کے انتظامات کیے گئے سے لیکن جو پولنگ کا سامان ہے وہ تاحال وہاں پر نہیں پہنچ سکا ہے جو ایک اور کارنامہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کیونکہ ابھی تک جیڑ گھنٹہ گزرنے کے باوجود کافی بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں وہاں پر لائنوں میں موجود ہیں بوٹرز کی تعداد کافی بڑی تعداد ہے اوئیس کیا کہا جارہا ہے کب تک یہ پولنگ میٹیریل یہاں پر پہنچایا رہے گا اور پولنگ کا عمل شروع ہو سکے گا یہ الیکشن کمیشن کی جانے سے اس کے اب بازاتہ طور پر ابھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا کہ کب تک پولنگ کا سامان جو ہے بتایا جا رہا ہے وہاں پر سنسا دیتا ہے گا لیکن ویڈیو میں خبریں آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے اندر جو ہے پولنگ کا سامان جو ہے وہاں پر اس کی ترچیل مکمل کر لی جائے گی شکریہ اپڈیٹ کرنے کا محمد ویز نظرین آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ہی بات کریں گے آزاد کشمیر میں انتخابات تو جاری ہیں لیکن اسی حوالے سے کراچی اسلامواد اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اور سہولت دی گئی ہے ان کشمیریوں کو جو کہ کشمیری ہیں لیکن آباد ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں تاکہ وہ بھی اس الیکشن پروسس کا حصہ بن سکے لاہور کی بات کریں گے جہاں پر وقت نیوز کے نمائندہ قضافی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے کہ جو لاہور میں بسنے والے کشمیری ہیں وہ کس طرح سے آج کے انتخابات کا حصہ بن رہے ہیں قضافی بھٹی آپ کس مقام پر موجود ہیں کتنے پولنگ اسٹیشنز لاہور میں قائم کیے گئے ہیں اور کیسا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل ازاد جمہو کشمیر کشمیر لیجسلیٹیو اسمبلی کے سلسلے میں جو انتخابات ہو رہے ہیں لاہور والی سیٹ پر بھی پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے آٹھ بڑی آغاز ہوا تھا جو کہ پانچ بہی تک پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا لاہور کی اگر میں آپ کو بات کرتا چلوں تو ازاد کشمیر کی جو سیٹ لاہور نے منتخب ہونا ہے جس نمائندہ نے یہاں پر کل انتالیس سو پینتیس ووٹر جو ہیں وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے اور ووڈ کاسٹ کریں گے پولنگ کا سلسلہ جو ہے پانچ بہی تک جاری رہے گا یہاں پر ہم گلبرگ میں موجود ہیں کل دس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں لاہور میں جس میں خواتین کے لیے الگ پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں جوشو خروش جو ہے وہ خاصہ پایا جاتا ہے ویسے تو پہلے تو تحریک انصاف کے ہی کارکنان تھے جو کہ کافی جوشو خروش میں ہوتے تھے لیکن آئی نون لیگ والے بھی کم نہیں ہیں یہاں پر تحریک انصاف نون لیگ پیپلز پارٹی تینوں کی امیدوار ہیں لیکن زیادہ تر نعرے بازی جو ہے وہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن جو ان میں دیکھنے میں آ رہی ہے جو نون لیگ والے جو ہیں وہ شیر آیا شیر آیا کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ شیر کا شکاری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیرے انون لیگ کی ورکرز موجود ہیں اور ہم ان سے آپ کی بات بھی کراتے ہیں کہ ان کا جوش و خروش کیسا ہے اور کتنی امیدیں وابستہ ہیں کہ ان کا امیدوار جیتے گا آپ بتائیے گا کہ کتنی امیدیں ہیں آپ کے جیتنے کی بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی ہمارا شیر ہی جیتے گا آپ دیکھ لیں یہاں پہ لیڈیز حالانکہ ہم لیڈیز ہیں لیڈیز ہو کے سب سے زیادہ شور ہم لوگ مچا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ہم ہی جیتیں گے بلکل ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جیت جو ہے وہ ہماری ہوگی اسامہ کل انچاس سیٹوں پر جو الیکشن ہے ازاد جمعہ کشمیر کی وہ ہونا ہے جس میں سے بارہ سیٹیں جو ہے وہ پاکستان میں ہیں نو سیٹوں جو ساڑھے نو امید انہوں نے پنجاب سے منتخب ہونا ہے ایک امیدوار جو ہے وہ لاہور سے منتخب ہوگے تو دیکھنا ہوگا کہ اب شیر دھاڑے گا یا بلہ جو ہے وہ بازی لے جائے گا اس طرح یہاں بازی تیر کی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اکسا تضافی بھٹی یقینی طور پر خواتین کا جوش و جذبہ تو ہم نے دیکھا آپ نے ان سے بات بھی کروائی یہ بتائیے کہ کون کون سے اگر آپ ہمیں امیدواروں کے حوالے سے بتا سکے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غلام مہید دیوان ہے مسلمی نواز کی جانب سے بھی امیدوار ہیں ابھی کتنی حد تک آپ نے دیکھا کہ ٹرن اوٹ کیسا رہا اگر پرسنٹیز کے حوالے سے بتائیں تو کیسا ٹرن اوٹ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے جی بالکل جیسے کہ پیپلز پارٹی کی امیدوار غلام مہید دن اس کے علاوہ تحریک انصاف کی امیدوار جو ہیں وہ یہاں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں شیر کے پر جو انتخاب ہے نون لیگ کے امیدوار وہ کنٹسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو چار آزاد امیدوار ہیں وہ بھی یہاں سے میدان میں ابھی تک ٹرن اوٹ کے حوالے سے بات کریں تو خاصا جوشو خروش دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ووٹرز کی تعداد نہیں ہیں 49-35 ووٹرز ہی ہیں جو کہ حق رائدہ استعمال کریں گے لیکن اس کے باوجود جیسے جہاں پر جو سما ہے میں آپ کو بتاتے چلوں تو یہ بلدیاتی الیکشن میں جو سما تھا یا جنرل الیکشن میں تھا اس سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے جو شو خروش یہاں پر دیتنی ہے ان کا جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی اور کراست نعرے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے شیر کا شکار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں کہ شیر ایک باری فیری بازی لے گا جو تیر ہے اس کی ذرا صورت فیریک انصاف کے ظانے سے شیر کا شکار کرنے کے نعرے لگائے ہیں اور مصمک نواز کے ظانے سے بھی نعرے بازی کی جاری ہے خواتین گارگنان دونوں جماعتوں کی موجود ہیں اور کوب گہمہ گہمی لاہور میں بھی دیکھنے کو ملے لے قدافی بھٹی شکریہ آپ کا آزاد کشمیر قانون سازے اسیملی کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے راولہ کورٹ میں نوے ہزار سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں تفصیلات وسیم رزاق سے دانیں گے وسیم رزاق اپڈیٹ کیجئے جی اس وقت ہم موجود ہیں راولہ کورٹ کے اہلے انیس حلقہ میں یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے پولنگ کا جو عملہ ہے اپنے مقررہ وقت پر یہاں پر پہنچ چکا ہے ان کے ساتھ ساتھ ایف سی آرمی اور فوج پولیس کے حلقار بھی یہاں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں راولہ کورٹ میں جو حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر آرمی کے چھے جوان تائینات کی گئے ہیں جو کام حساس ہیں ان پر پانچ اور جو نارمل پولنگ سٹیشنز حساس جن کو قرار دیا گیا ہے وہاں پر چار جوان آرمی کے ان کے ساتھ پولیس کے جو حلقار ہیں وہ بھی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں ابھی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ابھی اتنا زیادہ کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے کہ وہ شہر کا علاقہ ہے اور ابھی اتنا زیادہ رشت دکھائی نہیں دے رکھا ابھی ہماری جہاں پر جو لوگ ہیں ہم سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر لوگ تھوڑے دیر سے جاگتے ہیں تو یہ رشت جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد کی جلدہ دیکھنے میں آئے گا شکریہ وسیم رضا کا اپ ڈیٹ کرنے کا ناظرین ناظرین کشمیر کے انتقابات کے حوالے سے ہی بات کریں گے آزاد کشمیر انتقابات کے سلسلے میں اس ناظرین کشمیر میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی خاصی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے مختلف شہروں کی اگر بات کی جائے تو انتقابات تو آزاد کشمیر میں ہے لیکن ان انتقابات کے حوالے سے جو کہ کشمیری اب آزاد کشمیر میں آباد نہیں ہے جو کشمیری وہاں پر موجود نہیں ہے اور دیگر شہروں میں وہ کشمیری اب رہتے ہیں لاہور میں خاصی گہمہ گہمی ہے کراچی میں خاصی گہمہ گہمی ہے کراچی کے علاوہ اسنانباد میں بھی خاصی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہے اسنانباد کی بات کریں گے انور اباس سے انور بتائیے گا انتقابات تو آزاد کشمیر میں ہے بظاہر لیکن گہمہ گہمی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے اسنانباد میں کیا صورت حل دیکھ رہے ہیں آپے آزاد کشمیر انتقابات کے حوالے سے جی آج جو آزاد کشمیر کی طرح پورا پاکستان پاکستان میں بھی جو مہاجرین یہاں پر قیام پذیر ہیں کشمیری مہاجرین ان کے لیے بھی ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ آج جاری ہے آج صبح آٹھ بجے یہ عمل جو ہے شروع ہوا ووٹنگ کا اور تقریباً شام کو پانچ بجے تک یہ عمل جاری رہے گا اور بعض جگہوں پر اضافی وقت بھی دیے جانے کی توقع ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں جی نائن ٹو کے علاقے میں جو کہ مرکزی پولنگ سیشن ہے اسلامباد کے ہلکہ الے پین تیس جمہو چھے کا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک صاحب آئی ہم ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بتائیے گا کہ کتنے ووٹ ریجسٹر ہیں اور کتنے کشمیری پناکزین آج ووٹ کا جو جمہو چھے کے ہیں یہ فیفٹی تھری تھاوزن پورے پاکستان میں ہیں جمہو چھے کے جو ہیں اور مجھے اور جماعتوں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن جو جمہو چھے ہے یہ فیفٹی تھری تھاوزن پورے پاکستان میں اور اسلامباد میں جو جس پولنگ سیشن پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ سکس ون انڈرڈ سکسٹی سیون ووٹ ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ ٹوٹل فیفٹی تھاوزن ووٹ ہیں جمہو میں جبکہ اسلامباد کے اس حلقے میں جی نائن ٹو میں جو کہ مرکزی پولنگ سیشن بھی ایک سوستاسٹ ووٹرز جو ہیں ان کا اندراج ہے یہاں پہ ہم ایک اور صاحب سے جانتے ہیں کہ جو چیف ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے دفتر کے قیام کے حوالے سے یہاں پر کیا انضامات کیے گیا وہ کدھر قائم کیا گیا ہے ان کا جو دفتر ہے وہ بھی جی نائن ٹوٹ اسلامباد میں ہے اور یہاں پہ جو ووٹر کی تعداد ہے وہ ون سکسٹی سیون ہے جی نائن ٹو میں جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر چیف ریٹرننگ آفیسر شہاب علیم جو ہے ان کا دفتر بھی قائم کیا گیا سکیورٹی کی یہاں پر اچھے انضامات کیے گئے پولیس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور آج اس حلقے کی طرح ملک بھر میں تقریباً بارہ نشیستوں کے لیے ازاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی بارہ نشیستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے جس میں کشمیری عوام جو ہے وہ اپنے حق رائدہی کا استعمال کرے گی شکریہ اپڈیٹ کرنے کا ہمیں انور ابباس اپڈیٹ کر رہے تھے آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں اسلامباد میں بھی پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بارہ حلقے بنائے گئے ہیں یہاں پر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں ملک بھر میں جہاں جہاں آج کشمیری موجود ہیں کشمیری مہاجرین ہیں آج وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اور شام پانچ بجے تک بلا تاتل پولنگ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ آیا کون سی جماعت کے سر آزاد کشمیر کی حکومت کا سہرہ سجنے والا ہے آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں اسلامباد میں بھی پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور متعدد حلقوں میں پولنگ کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے یہاں پر ووٹوں کا چین آؤٹ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے حضر انتخابات تو آزاد کشمیر میں ہے لیکن پاکستان میں بھی خوب گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے سیالکورٹ کی بات کریں گے سیالکورٹ میں اہلے اکتیس جمہو ٹو اہلے باتیس جمہو ٹری اور اٹیس ویلی میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں میاں نبی اقبال وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ سیالکورٹ سے موجود ہے اسلامباد میں خاصی گہمہ گہمی ہے لاہور میں خاصی گہمہ گہمی ہے کراچی میں موجود کشمیر بھی بھرپور طریقے سے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں آپ سیالکورٹ میں کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں اہلے اٹھتیس کے تین پولنگ سٹیشن بھی زلہ سیالکورٹ میں بنائے گئے ہیں جہاں بقیدہ طور پولنگ کا عمل شروع ہو گیا اور ووٹ کاسٹ بھی کیے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انتخابات کے موقع پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور پولیس کے علاوہ آرمی کے جوان اور افسران بھی پولنگ سٹیشنوں کے اندر باہر تینات ہیں اور میڈیا سمیتھ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو پولنگ سٹیشنوں میں داخلے کی جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اہلے اکتیس جمہو وان و ٹو میں جو ہے وہ جو ہے وہ جو کی تصحیر پس روٹ ڈسکا اور سمڑیال کے علاقہ پر مشتمل ہے اور اس کا باقی علاقہ جو ہے وہ زلہ گجرانوالہ میں شامل ہے یہاں جو ہے وہ بقیدہ طور پر پولنگ سٹیشن جو بنائے گئے ہیں وہاں سکھ سکیورٹی کے انتظامات ہیں اور پولنگ کا عمل جو ہے وہاں بھی شروع ہو سکا ہے اس وقت جو ہے میں نیکہ پورا کے علاقے میں موجود ہوں یہاں جو ہے اسکول میں جو ہے بقیدہ طور پر جو ہے وہ پولنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور پرامن محول میں جو ہے وہ پولنگ ہو رہی ہے آپ کو یہ میں بتاؤں کہ پانچ پجے شام تک جو ہے بقیدہ طور پر جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا جس کے بعد گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گا اہلے بتیس جمہو تھری میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے چودری محمد اسحاق کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم کانفرنس کے سابزادہ حامد رضا جبکہ جو ہے وہ پیپرز پارٹی کے جو ہے شوکت وزیر علی جو ہے وہ کینڈیڈا اور اس کے علاوہ تین آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ اس انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں آزاد امیدوار بھی انتخابات میں بھرپور حصہ لے پاکستان تحریک انصاف اور آزاد جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کا اتحاد ہے پاکستان پیپرز پارٹی جو کہ حکمرہ پارٹی ہے آزاد جمہو کشمیر میں بھرپور طریقے سے انتخابی کیمپین کی گئی ہے ان تمام جماعتوں کی جاریم سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ خود جلسہ گاہ پہنچتے تھے ایک ایک روز میں تین سے چار جلسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کیے پاکستان پیپرز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو رو بھی بھرپور انتخابی کیمپین کی اور مسلم نواز کی جانب سے بھی وفاقی وزراء کو بھیجا گیا آزاد کشمیر اور بھرپور طریقے سے انتخابی موہم چلائی گئی ہے آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسملی کے الیکشن کے سلسلے میں ملتان میں بھی پولنگ کا عمل چاری ہے پولنگ کے مارک اپر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اب کے پولیس کے ساتھ ساتھ پاک کامی کے جوان بھی تائنات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے اجازترین سے تفصیلات جانیں گے اجازترین بتائی گا پاک فوج کے جوان بھی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیے گئے ہیں کیا انتظامات ہیں قانون ساز اسملی آزاد جمہو کشمیر کے الیکشن آج ملتان میں بھی ہو رہے ہیں چار پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جن میں پندنہ سو اٹھتیس ووٹر اپنا حقے رائدی استعمال کریں گے اس الیکشن میں جو ہے تین امیدوار جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں سے ہیں پاکستان پیپس پارٹی تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار ہیں جبکہ ایک آزاد امیدوار بھی اس سے لے رہے ہیں پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوا جو پانچ بجے تک جاری رہے گا پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کے جوان بھی تائنات کیے گئے ہیں پولنگ بلا تاتل پانچ بجے تک جاری رہے گا پولنگ کے عمل بلا تاتل پانچ بجے تک جاری رہے گا ایدہ اصدین در اپڈیٹ کرنے کا شکریہ آزاد کشمیر انتقابات کے لیے ملتان میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر پاک فوج کے جوان بھی تائنات کیے گئے ہیں دبکہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں آزاد کشمیر انتقابات کے لیے آج ملتان میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے اور سیکیورٹی پر پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور پاک فوج کے جوان بھی تائنات کیے گئے ہیں دبکہ آزاد کشمیر میں شام ہونے والے ان انتقابات کا سلسلہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی دکھائی دے رہا ہے ملتان میں بھی آج آزاد کشمیر کے انتقابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے شام پانچ بڑے تک پولنگ کا یہ عمل بلا تاتل جاری رہے گا آزاد کشمیر کا اہم حلقہ بھمبر جہاں پر بھرپور طریقے سے انتقابات میں حصہ لیا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے رہنے والوں کی طانب سے بھمبر میں تین حلقوں کے لیے چال سو اٹیس پولنگ اسٹیشن پر دو لاکھ تین تالیس ہزار ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں جبکہ پولنگ اسٹیشن پر خاصہ رشت دیکھنے کو مل رہا ہے بھمبر آزاد کشمیر کا ایک اہم حلقہ ہے اور بھمبر میں بھرپور طریقے سے انتقابی کیمپین چلائے گئی ہے تحریک انصاف نے بھی بھرپور کیمپین کی ہے بھمبر میں بھمبر کی صورتحال جانے کے وقت میں اس کے نمائندہ ساکب ورک ہمارے ساتھ موجود ہے ساکب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جانب سے بھرپور انتقابی وہیم چلائے گئی بھمبر میں اترات ہیں کہ دو لاکھ تین تالیس ہزار سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ابھی تک گہمہ گہمی کیسی ہے ٹرن اوٹ کیسے ہے ابھی جی آج آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتحابات ہونے جا رہے جا رہے ہیں تو زیلہ بھمبر کے تین ہلکے ہیں جن میں ایل اے فائیب ایل اے سیکس اور ایل اے سیمن ہیں مجموعی طور پر جو ہے وہ دو لاکھ تالیس ہزار جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اور زیلہ بھر میں جو ہے وہ مجموعی طور پر چار سو اٹھتیس جو ہے وہ پولیٹیکل سیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو جو دس پولیٹیکل سیشنز ہے وہ حساس جبکہ چالیس پولیٹیکل سیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اگر آپ کو سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بتائیں تو پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے وہ پورے زیلے کا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول سنبھالا ہوا ہے اور اس کو عوام نے جو ہے وہ تسلی بچ کرا دیا ہے اور جو ہے وہ صبح جو ہے آٹھ بجے سے جب پولنگ عمل شروع ہوا تو عوام کی جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ دینے جو ہے وہ گھروں سے بھائی نکل آئی اور ابھی تک جو ہے وہ جو بڑے سے طریقے سے جو ہے پولنگ کا عمل جاری ہے اور امید کی جاری ہے کہ شام تک یہی سیدلہ جاری رہے گا جی رائدہ ہی استعمال کریں گے جبکہ پولنگ شام پاندھ بیدے تک بغیر کسی تاتل کے جاری رہے گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں جبکہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فالس تائنات کے گئی ہیں باغ حویلی چار ہوئی کھارو شاہ اور نکیال حساس ترین قرار دیے گئے ہیں حساس ترین علاقوں کے لیے سیکیورٹی خصوصی طور پر سخت رکھی گئی ہے جبکہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیملی کی اکتالیس نشستوں کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں انتیس نشستوں اور پاکستان میں بارہ نشستوں کے لیے یہ پولنگ ہو رہی ہے ایڈ اپ کے اس انتخاب میں چھبیس لاکھ چہتر ہزار سے زائد افراد ہیں جو اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے اہل ہوں گے اور یہ پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بغیر کسی وقفے کے پولنگ جاری رہے گی اور اس پولنگ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیملی کے لیے ووڈنگ ہو رہی ہے حویلی کے حلقہ الے سولہ میں ووڈرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر نظر آ رہی ہے تفصیلات سلطان شاہ سے جانیں گے سلطان شاہ بتائیے گٹان آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد ووڈرز کے نظر آ رہی ہے سبسوے رہی بلکہ ازاد جمہو کشمیر کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں پولنگ کا آغاز صبح آٹھ بجے ہو گیا تھا پولنگ سٹیشن میں موجود ہے خواتین کے کیونکہ خواتین کی بات کر رہے ہیں مردوں کے پولنگ سٹیشن میں ہم نے آپ کو دکھایا لوگ کی ایک بڑی تعداد باہر موجود ہے جو ووڈ کاش کرنے کے رہی ہے اور یہی سلسلہ خواتین کی پولنگ سٹیشن کا بھی نظر آ رہے ہیں لوگ کی خواتین کے بڑی تعدادہ جو ووڈ کاش کرنے سب آٹھ بجے ہی پولنگ پہنچ کی تھی اور جس طرح پولنگ کا بقاعدہ آغاز کیا گیا لوگ اپنا اسی طریقے سے ووڈ کاش کر رہے ہیں حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں ازاد جمہو کشمیر کے انتخابات کو جہاں پورے پاکستان میں سیاسی ہائپ دی جاری ہے سیاسی جماعتیں اس کو کیش کرواری ہیں تقاریر سنی پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان کی بلاول بھٹو زرداری کی وفاقی حکومت کی جو وفاقی وزراء تھے وہ یہاں انتخابات کی ہے اب وہ دن ہے جہاں یہ تمام طرح فیشتے کی جائیں گے کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اس حلقے سے اس پوریزاد کشمیر ڈیویجن سے کون ایسی سیاسی جماعت ہے جو تمام طرح جو اپنی اب مہم کے بعد کامیاب ہوتی ہے لوگوں سے بات کرنے سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پولنگ ایجنٹ سے ان سے جانتے ہیں کہ اندر کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شکایت کرے ہیں کہ تھوڑا سا پولنگ کا پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے نہیں الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں نے اندر دیکھا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک کام جال رہا ہے اور اوورال جو کام ہو رہا ہے اس وقت یہاں پروسیجر جو چل رہا ہے الیکشن کا وہ بہترین جا رہا ہے الحمدللہ زبردست ہے ابھی تک تو زبردست ہے کیا ایکسپیکٹ کریں کتنی بڑی تعداد خواتین کو گھروں سے نکالنے میں آپ کی جماعت کامیاب ہوگی خواتین جوک پر جوک اس میں شامل ہو رہی ہیں الحمدللہ بہت شکریہ پاکستان مسلم نماز کی پولنگ ایجنٹ تھی اندر سے ہم نے ان کو بلائی تھا کہ یہ جانت سکے کہ ان کو تو کوئی شکایت تو نہیں ہے کہ ان کی جماعت کی جانب سے کہ لوگ کا پروسیجر سلو ہے ایک شکایت ویسی دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ پروسیجر تھوڑا سا سلو ہے لوگ کی بڑی تعداد یہاں باہر موجود ہے انتظامات جو ہیں کیونکہ ازاز جمہو کشمیر کا اگرام جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی پتایا کہ اتنی بڑی نیک کی کی ہیں اور امید ہے کہ یہ حالات سامنے کے بعد کیونکہ یہ سکول کی امارت ہے جس کے اندر پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے تو شاید اس انتخابات کے بعد جس کا آج نتیجہ آ جائے کر اس کے بعد یہ ثابت ہو گا ازاز جمہو کشمیر پر حکومت کرے گا تو شاید وہ یہاں کے حالات بھی بدلے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا سلطان شاہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے باغ سے آپ کو خبر دیں گے یہاں پر مہاجر کیمپ پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور پیپل پارٹی کے کارکنوں میں تصادم ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ان الیکشنز کو پہلے سے ہی حساس کرا دیا جارہا تھا الیکشن کیمپین کے دارہ